ہم بات چیت کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی تو ہم چپٹر ون کے اندر آنے والے معروضی سوالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم نے وہاں پر آنے والے شارٹ پوششن کے بارے میں بات کی کہ مختلف سوالات کیا ہو سکتے ہیں لیکن پھر ہم نے اپنی پریکٹس کے لیے تھوڑا سا خالی جگہ کو دیکھا تاکہ ہم بہتر طور پر جان سکتے ہیں لیکن عزیز ضربہ ہم نے بات کی تھی کہ جو سوالات آتے ہیں وہ آپ کے ملٹیپل چوائس کے لحاظ سے آتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہمیں وہ جو مکمل چپٹر تھا وہ تیار ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اس میں سے کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھ آگئی ہیں تاکہ ہم اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے کسی بھی حصے کے اندر کسی ڈیفنیشن کے اندر اس کو بہتر طور پر کور کر سکیں تو یہاں پہ ہمیں پاس کیا ہیں آپ اپنی کارپی پینسل لے لیں اور ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں تاکہ آپ کو بھی انداز ہو سکے کہ آپ کو کتنی چیزوں کے جو آپ صحیح طریقے سے معلوم ہیں اور کتنی چیزوں کے معلوم نہیں ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کی زبان میں اگر ہم ڈیٹا بیس کے لحاظ سے بات کریں تو ڈیٹا بیس کی زبان میں کسی بھی کامپنی یا ادارہ جو ہوتا ہے یا ارگنیزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹا بیس کی زبان میں آیا جو آپ کے پاس ہے کامپنی ادارہ یا ارگنیزیشن کو ٹیبل کہا جاتا ہے انٹرپرائز کہا جاتا ہے یا فیلڈ کہا جاتا ہے یا ایٹریبورٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جواب کیا ہوگا اب ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے لحاظ سے جو بھی ہمارے پاس کامپنی یا ادارہ جس کے بارے میں ہم ڈیٹا وغیرہ کٹھا کرتے ہیں تو کچھ کامپنی کو ہم انٹرپرائز کہتے ہیں ایسی کامپنی جس کے بارے میں ڈیٹا بیس سسٹم بنایا جائے کیا کلاتا ہے انٹرپرائز کلاتا ہے اب ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں تو ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں نہیں تو اس لیے یہ بات ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ ٹیبلز کا مجموع ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پہلی آپشن دی ہوئی ہے کہ ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ہم بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جواب کیا ہوگا انفارمیشن سسٹم نمبر تین کے اندر پوچھا گیا ہے کہ ادھری ڈیٹا اور حروفی تحجی ڈیٹا ڈیٹا کی ڈیش ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو دونوں ہیں ہمارے پاس آیا آپ کے پاس ڈیٹا کی خصیات ہیں اقسام ہیں مجموعہ ہیں یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی جواب درست نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس جواب ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے پاس کیا ہیں ادھری ڈیٹا اور حروفی تحجی ڈیٹا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کی ہیں آپ کے پاس ڈیٹا کی اقسام ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا یہ دونوں کیا ہیں ڈیٹا کی اقسام اب ہمارے پاس بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کرنے کے عمل کو ہم ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کے لحاظ سے ہمارے پاس سوال ہے کہ ڈیش کے ذریعے ڈیٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کیا جاتا ہے کس کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے ذریعے سارٹنگ کے ذریعے پرائمریکی کے ذریعے فارم کے ذریعے تمہارا جواب جاؤگا ڈیٹا پروسسنگ کے ذریعے ہم کہتے ہیں ڈیٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کرتے ہیں تو کسی بھی ٹیبل میں موجود ریکارڈز کو ہم فیلڈ کرتے ہیں ایٹریبیوڈ کرتے ہیں کتار سے ظاہر کرتے ہیں یا کالمنٹ سےے ظاہر کرتے ہیں پھراک کوئی بھی ریکارڈ ہو اس سے ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں کتار سے اس کے ذریعے ریکارڈ یا ٹپل کی ہم نے بات کی تھی تو اس کو ہم کے بھی فیلڈ کی مقداروں کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں ریکارڈ کہتے ہیں کسی بھی اپجیکٹ سے مطلقہ جتن بھی آپ کے پاس مطلقہ فیلڈ ہوں گے ان کی مقداروں کے مجموعے کو ہم ریکارڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جواب کیا ہوگا کتار سے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ انفارمیشن ڈیٹا کی ڈیش ہے تو جب ہم انفارمیشن کاماں سے حصل کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے ڈیٹا سے اگر ہم ڈیٹا انپوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گی انفارمیشن آئے گی تو انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ڈیٹا کی کیا ہے آؤٹپٹ ہے ڈیٹا کی آؤٹپٹ ہے تو ڈیٹا کو اگر ہم انپوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگی انفارمیشن آؤٹپٹ پر آئے گی تو اب ہمارے پاس بات آتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا بیس ہے جس میں سوارا کام کمپیٹر کے ذریعے کی جاتا ہے الیکٹرونک ڈیٹا بیس کے اندر دستی ڈیٹا بیس کے اندر مکانیکل ڈیٹا بیس کے اندر تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے اقسام دی ہوئی ہیں یا پھر یہاں پہ مکانیکل ڈیٹا بیس تو کوئی نہیں ہوتا نا یہاں پہ وہ ویسے بھی کئی بار کچھ آپشن ایسی دی ہوتی ہیں جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا جو اسے متعلقہ نہیں ہوتی ہیں تو ایکسٹا بھی دی جو سکتے ہیں لیکن کنفیز نہیں ہونا ہمیں تو اپنے جواب کو کلاش کرنا ہے تو الیکٹرونک ڈیٹا بیس کے اندر سارا کام کمپیٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیٹا کو صحیح دور پر ڈیٹا میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے ٹیبل میں صحیح ڈیٹا داخل کرنا ہے تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا ہے ڈیٹا کی سالمیت ہونی چاہیے ڈیٹا کی کیانا چاہیے سالمیت ہونی چاہیے تو آپ کے پاس وہاں پہ آپ کے پاس جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا کا آپ کے پاس اندراج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکیوری میں ڈیش کے ذریعے مطلوبہ ڈیٹا گھونڈا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سیکیوری میں ہم کیا کرتے ہیں مٹا اگر کبھی بھی آپ کے پاس کیا ہے کہ ورلڈ کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ریلیشنل کیز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس کیا ہے ریلیشنل کیز کے ذریعے ہم ڈیٹا کی شنافٹر کر سکتے ہیں ہمارا جواب کیا ہوگا یہاں پہ ریلیشنل کیز کی مقدار کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا کو تلاش کرتے ہیں آپ وا сделать وہ میں آجرست جوainen。」 ڈہرم لڈی کیائے ہیں کہ اس کینڈی کیا ہے کیا ہے ہمارے پاس پرائیم لڈی کیا ہے ہمارے پاس کیا ہو کر點 котی مelinتی ہے پرائیم لڈی کیا ہے ہمارے پاس پائیم لڈی کس چیز کے اوپر fields کی مقداروں کے اوپر keys کے اوپر columns کے اوپر tables کے اوپر تو یہاں پہ ہمارا جواب کیا ہوگا یہاں پہ fields کی آپ کے پاس fields کے اوپر یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں fields کی مقداروں کے اوپر مقصود فیلڈ جس کی مقدار کی وجہ سے ریکارڈ کو شناک کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے پاس candidate کی ہوتی alternate کی ہوتی primary کی ہوتی تو ہمارا جواب کیا ہوگا primary کی ہوگا database کی حفاظت ہم نے بات کی تھی کہ database کو کئی طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں تو اس کے اندرہ ہم نے بات کون کون سے طریقہ کر رہے ہیں اس کے اندرہ ہم نے کہا password بھی آپ کے پاس database کا طریقہ کر رہا ہے encryption یہ بھی database کی حفاظت طریقہ کر رہا ہے user rights جو ہیں وہ بھی آپ کا اس database کے حفاظت کا طریقہ کر رہے ہیں foreign کی ہوتی ہے یہاں پہ سوالوں کو mix کر کے تطریب سے نہیں دیا ہوا جانبوجھ کے mix کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سارے concept بار بار revise ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے زیادہ بہتر طور پر ساری چیزیں ذہن نشین کر سکیں foreign کی ہوتی ہے master table کی primary کی child table کی primary کی یہاں پھر آپ کے باس child table میں حوالے کی فیلڈ لازمی بات نہیں ہے کہ جو بھی ہم یہاں پہ کسی بھی table کے اندر یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ آرا ہوگا کہ master table کی primary کی نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیشہ primary کو دوسری table میں حوالے کے طور پر لازمی طور پر شامل نہیں کیا جا سکتا تو دوسری table میں جو بھی field آپ کے پاس حوالے کے طور پر استعمال ہوگی بیٹا لیکن وہ منفرد ہو یا نہ ہو اس کے لحاظ سے علیہ دا سے بات ہے تو کوئی بھی field جس کو دوسری table میں حوالے کے طور پر شامل کیا کیا کلاتی ہے آپ کے پاس فرنگی کلاتی ہے جو دوسری table کے بارے میں data کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے matter table جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس data کے بارے میں جو table یہ دوسری table کے بارے میں data محفوظ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے domain tables کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہیں کسی بھی field کے اندر محفوظ کی جانے والی آپ کے پاس مقداروں کے بارے میں ہوتا ہے log table کے اندر information ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کون کونسی activities آپ نے perform کی ہیں تو پھر ہم نے relationship کے لحاظ سے master table اور charitable کے بارے میں بات کی دی اس کے بعد ہے جی microsoft access استعمال ہوتی ہے کس کے لئے database بنانے کے لئے اس لئے یہ DBMS ہے ہمارہ آسانی سے جواب کیا ہوگا database بنانے کے لئے microsoft access ایک ہے DBMS کس کے سمکہ ہے ہم نے مختلف اقسام پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے بات کی تھی یا ایف لائٹ ڈیٹا بیس ہے ریلیشنل ہے اس کے اندر اور بھی ہمارے پاس ریکل تھا نیٹ ورک مارڈل وغیرہ تھے ڈیٹا بیس مارڈل تھے نا تو ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس کو سٹور کرنے کے لئے جو مارڈل استعمال کریں گے آپ کے پاس وہ DBMS اسی کی سمکہ لائے گا تو microsoft access کیا کرتا ہے ڈیٹا بیس کی ہر رو کو کہتے ہیں ہر کتار کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ رو کہہ دیں یا کتار کہہ دیں تو یہاں پہ ہمارے باس کیا ہے آپ رکارڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رکارڈ تو یہاں پہ باس ڈیٹا بیس کی ہر کالم کو ہم کیا کہتے ہیں پیلڈ کہتے ہیں ڈیٹا سی مراد ڈیش کا مجموعہ ہے تو ڈیٹا کیسی کا مجموعہ ہوتا ہے پکائک اور حضاد و شمار یہاں اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے مختلف اجزاء تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا جواب جاؤگا تمام ایسی پیلڈ جس میں ہر ریکارڈ کے لیے مقدار کو داخل کرنا لازمی ہوتا ہے تو پراملی کی ایسی آپ کے پاس ہے جس کے لیے جس کی مقدار کو ہر ریکارڈ کے لیے ریکارڈ پر ٹیبل میں داخل کرنا ہوتا ہے ای آر ڈائیگرام ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ای آر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائیگرام تو ای آر ڈائیگرام ہوتی ہے اصل میں کیا ہوتی ایک تصویر ہی کھاکہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس کی قسم کا ہے ان کے درمیان ریلیشنشپ کی قسم کا ہے اس کے بعد نمبر ٹوانٹی ٹو ہے تو ٹیبل میں موجود کالمز کو کہتے ہیں تو یہاں پہ فیلڈ کہتے ہیں ایٹریبیوٹ کہتے ہیں تو جو کالم ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فیلڈ یہاں پہ فیلڈ یہاں ایٹریبیوٹ تو یہ دونوں جواب ہیں یہاں پہ آپ پہ ٹیبل کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں میکرو کو مڈیول کو ہم نے بڑھا کہ ٹیبل کو آپس میں ریلیشنشپ کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے ٹیبل جو دوسرے ٹیبل کے بارے میں ڈیٹر کا محفوظ کرتے ہیں تو ابھی ہم پہلے بات کرتے ہیں ہم میٹا ٹیبل کلاتے ہیں ریکارڈ کسیز کا پر مشتملتا ہے فیلڈ کے اوپر اس کے بعد ایک لینگویج ہے کس کی انٹرنیٹ کی ڈاکومنٹ کی یا پھر ڈیٹر بیس ہمارا جواب کیا ہوگا ڈیٹر بیس کی لینگویج ہے ڈیٹر بیس میں سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کونسا ڈیٹر بیس کے اندر لیکٹرونیڈیٹ بیس کے اندر کسی ڈیٹر بیس کے نمائی کرنے والے خواس کو ہم کیا کہتے ہیں اٹریبیوٹ کہتے ہیں یا فیلڈ کہتے ہیں ڈیٹر بیس میں ٹیبل استعمال ہوتا ہے کس کے لیے ڈیٹر بیس کے لیے ڈیٹر کو محفوظ کرنے کرو تو یہ سارے کام ہی ہیں ڈیٹر کو ترطیب سے رکھنا ہے ہم نے ڈیٹر کو چھوٹے چھوٹے تقسیم کرنا ہے ڈیٹا کو محفوظ کرنا سارا ڈیٹا ہم کہتے ہیں ٹیٹا کے اندرہ محفوظ ہوتا ہے اس لئے 30 کا جواب کیا ہوگا ان میں سے تمام ڈیٹا بیس میں مجھوڑ ٹیبل کے بامے تعلق کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کی تلاش کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم ٹیٹا بیس میں ڈیٹا کو اگر ہم نے تلاش کرنا تو ہم کیا کر سکتے ہیں فارمز کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ آپ کیس کی بات کر لیں تو کیس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کی آؤٹپٹ ہے تو یہاں پر آپ سپانس ہی آؤٹپٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا بیس کی آؤٹپٹ ہوتی ہے ڈی بی ایم از کسیز کا مقاب ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم تو یہاں پر موڈلنگ اور بھی کئی قسم کے دی ہوں گے تو کیرپور رہیے گا تو یہ سوال آپ ہی جاتا ہے پیپر میں ایک ڈی بی میں مقاب ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کو فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں ٹیبل میں کالموں کی طرح جو تعداد ہوتی ہے وہ کیا کلاتی ہے یہاں پر ڈگری اور کارڈنیلٹی کے رحاظ سے کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹیبل کے اندر جو بھی ہمارے پاس ہیں وہ کالموں کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس ہے ہم بات کرتے ہیں آپ کی کیا کلاتی ہے کارڈنیلٹی کلاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سادہ پرامری کی پیلز میں پیلز کتنی ہوتی ہیں اس میں ایک ہی پیلڈ ہوتی ہے لیکن کمپوزیٹ کے اندر ہم دو یا دو سے زائد پیلز کو استعمال کرتے ہیں لیکن پرامری کی ہوتی ہے تو وہ ہم نے کہا انڈیویزیبل سات ہوتا ہے اس کو ہمارے پاس کیا ہے کوئی بھی انڈیویزیبل جس کو مزید چھوٹے سو میں تقسیم نہ کیا جا سکے مزید فیلڈ کو کم کر کے استعمال نہ کیا جا سکے تو ہم اسے انڈیویزیبل کہتے ہیں چائے ٹیبل میں ماسٹیبل کی پرامری کی برطور وہاں پر آپ کے پاس کیا ہوگا دوسرے ٹیبل میں آپ کے پاس کیا ہے چائے ٹیبل میں بطور پارن کی استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد نمبر 39 ہے ٹیبل میں موجود پتاروں کی کھلتزاد جو ہے وہ آپ کی کیا کلاتی ہے ڈگری کلاتی ہے تو آپ کو کہا تھا یہ دونوں پر نفیوز کر سکتے ہیں تو ٹیبل میں اس ٹیبل ڈیش ٹیبل میں اس ٹیبل کی پرامری کو دوسرے ٹیبل میں پارن کی کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ماسٹیبل ہے یا چائے ٹیبل ہے ماسٹیبل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو پرامری کی استعمال کرتے ہیں اور چائے ٹیبل کے اندر اسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر چائے ٹیبل ہے تو نہیں ہے تو یہاں پر اس لئے ہمارے جواب کیا ہوگا ان میں سے کوئی نہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ان میں سے کوئی نہیں یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر آپ کا اپشن تھوڑی سی غلطی بھی تھی تو ڈیٹا بیس کے ایسے یوزر جو ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہیں ڈیٹا کو پیوریز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو وہ ڈی بی اے جو ہوتے ہیں وہ آپ پاس ایکسپر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو ریلیشن ڈیٹا بیس میں ڈیٹا مختلف ڈیش میں سٹور ہوتا ہے ریلیشن ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو ہم کہاں پر سٹور کرتے ہیں ٹیبلز کے اندر نمبر 43 ڈیش امراض کالم میں داخل کیے جانے والے ڈیٹا کی مقداروں کی حاج کو بتاتی ہے تو یہاں پر آپ پاس ڈومین جو ہے وہ کیا کرتی ہے اسی بھی ٹیبل کے اندر مخوض کیے جانے والے ہی جو مقداریں ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے ڈیٹا بیس کی افوازت کرنے کا طریقہ کار یہ سارے ڈیٹا بیس کی افوازت کے طریقہ کار ہیں امید ہے یہ چیزیں سمجھ آگی ہوں گی باقی چیزیں بھی دیکھئے گا یہاں سے بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کو تبدیل کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور کوئی ایسا آپ کے پاس ملٹیپل جوائس سوال بھی ہو سکتا ہے جو اس سے مطلقہ ہو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اس لئے ہر چیز کو ذہن نشی کیجئے گا اچھے طریقے سے سمجھئے گا تاکہ آپ ڈیس بہتر طور پر اور پیپر بہتر طور پر تیار ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں تو امید ہے کہ آپ باتوں کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ حالات بہتر ہوں گے تو ضرورت کے لحاظ سے جا سکتے ہیں باہر لکھنے احتیاط کے ساتھ بغیر ضرورت کے باہر نکلنے سے جہا زیادہ گریز کریں جیسے بغیر وجہ سے دوستوں کے ساتھ مومنے پھرنے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ احتیاط کا گاہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے احتامات کو بھی مانتے ہوئے حکومت کے احتامات کو بھی زیادہ کریں گے